زرتاج گل قومی اسمبلی میں سنی اتحاد کاؤنسل کی پارلیمانی لیڈر نامزد آپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے سوشل میڈیا ایپ ایکس میں کہا ہے کہ زین خریشی اور احمد چٹھا ڈیپٹی پارلیمانی لیڈر ہوں گے بانی پی ٹی آئی نے ان عہدوں کے لیے نامزدگیاں کی ہیں سنی اتحاد کاؤنسل کے سربراہ آئندہ ہفتے سپیکر کو بازابتہ آگاہ کریں گے زرتاج گل قومی اسمبلی میں سنی اتحاد کاؤنسل کی پارلیمانی لیڈر نامزد آپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے سوشل میڈیا ایپ ایکس میں کہا ہے کہ زین خریشی اور احمد چٹھا ڈیپٹی پارلیمانی لیڈر ہوں گے بانی پی ٹی آئی نے ان عہدوں کے لیے نامزدگیاں کی ہیں سنی اتحاد کاؤنسل کے سربراہ آئندہ ہفتے سپیکر کو بازابتہ آگاہ کریں گے زرتاج گل قومی اسمبلی میں سنی اتحاد کاؤنسل کی پارلیمانی لیڈر نامزد آپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے سوشل میڈیا ایپ ایکس میں کہا ہے کہ زین خریشی اور احمد چٹھا ڈیپٹی پارلیمانی لیڈر ہوں گے بانی پی ٹی آئی نے ان عہدوں کے لیے نامزدگیاں کی ہیں سنی اتحاد کاؤنسل کے سربراہ آئندہ ہفتے سپیکر کو بازابتہ آگاہ کریں گے زرتاج گل قومی اسمبلی میں سنی اتحاد کاؤنسل کی پارلیمانی لیڈر نامزد آپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے سوشل میڈیا ایپ ایکس میں کہا ہے کہ زین خریشی اور احمد چٹھا ڈیپٹی پارلیمانی لیڈر ہوں گے بانی پی ٹی آئی نے ان عہدوں کے لیے نامزدگیاں کی ہیں سنی اتحاد کاؤنسل کے سربراہ آئندہ ہفتے سپیکر کو بازابتہ آگاہ کریں گے زرتاج گل قومی اسمبلی میں سنی اتحاد کاؤنسل کی پارلیمانی لیڈر نامزد آپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے سوشل میڈیا ایپ ایکس میں کہا ہے کہ زین خریشی اور احمد چٹھا ڈیپٹی پارلیمانی لیڈر ہوں گے بانی پی ٹی آئی نے ان عہدوں کے لیے نامزدگیاں کی ہیں سنی اتحاد کاؤنسل کے سربراہ آئندہ ہفتے سپیکر کو بازابتہ آگاہ کریں گے زرتاج گل قومی اسمبلی میں سنی اتحاد کاؤنسل کی پارلیمانی لیڈر نامزد آپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے سوشل میڈیا ایپ ایکس میں کہا ہے کہ زین خریشی اور احمد چٹھا ڈیپٹی پارلیمانی لیڈر ہوں گے بانی پی ٹی آئی نے ان عہدوں کے لیے نامزدگیاں کی ہیں سنی اتحاد کاؤنسل کے سربراہ آئندہ ہفتے سپیکر کو بازابتہ آگاہ کریں گے زرتاج گل قومی اسمبلی میں سنی اتحاد کاؤنسل کی پارلیمانی لیڈر نامزد آپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے سوشل میڈیا ایپ ایکس میں کہا ہے کہ زین خریشی اور احمد چٹھا ڈیپٹی پارلیمانی لیڈر ہوں گے بانی پی ٹی آئی نے ان عہدوں کے لیے نامزدگیاں کی ہیں سنی اتحاد کاؤنسل کے سربراہ آئندہ ہفتے سپیکر کو بازابتہ آگاہ کریں گے زرتاج گل قومی اسمبلی میں سنی اتحاد کاؤنسل کی پارلیمانی لیڈر نامزد آپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے سوشل میڈیا ایپ ایکس میں کہا ہے کہ زین خریشی اور احمد چٹھا ڈیپٹی پارلیمانی لیڈر ہوں گے بانی پی ٹی آئی نے ان عہدوں کے لیے نامزدگیاں کی ہیں سنی اتحاد کاؤنسل کے سربراہ آئندہ ہفتے سپیکر کو بازابتہ آگاہ کریں گے زرتاج گل قومی اسمبلی میں سنی اتحاد کاؤنسل کی پارلیمانی لیڈر نامزد آپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے سوشل میڈیا ایپ ایکس میں کہا ہے کہ زین خریشی اور احمد چٹھا ڈیپٹی پارلیمانی لیڈر ہوں گے بانی پی ٹی آئی نے ان عہدوں کے لیے نامزدگیاں کی ہیں سنی اتحاد کاؤنسل کے سربراہ آئندہ ہفتے سپیکر کو بازابتہ آگاہ کریں گے زرتاج گل قومی اسمبلی میں سنی اتحاد کاؤنسل کی پارلیمانی لیڈر نامزد آپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے سوشل میڈیا ایپ ایکس میں کہا ہے کہ زین خریشی اور احمد چٹھا ڈیپٹی پارلیمانی لیڈر ہوں گے بانی پی ٹی آئی نے ان عہدوں کے لیے نامزدگیاں کی ہیں سنی اتحاد کاؤنسل کے سربراہ آئندہ ہفتے سپیکر کو بازابتہ آگاہ کریں گے زرتاج گل قومی اسمبلی میں سنی اتحاد کاؤنسل کی پارلیمانی لیڈر نامزد آپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے سوشل میڈیا ایپ ایکس میں کہا ہے کہ زین خریشی اور احمد چٹھا ڈیپٹی پارلیمانی لیڈر ہوں گے بانی پی ٹی آئی نے ان عہدوں کے لیے نامزدگیاں کی ہیں سنی اتحاد کاؤنسل کے سربراہ آئندہ ہفتے سپیکر کو بازابتہ آگاہ کریں گے زرتاج گل قومی اسمبلی میں سنی اتحاد کاؤنسل کی پارلیمانی لیڈر نامزد آپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے سوشل میڈیا ایپ ایکس میں کہا ہے کہ زین خریشی اور احمد چٹھا ڈیپٹی پارلیمانی لیڈر ہوں گے بانی پی ٹی آئی نے ان عہدوں کے لیے نامزدگیاں کی ہیں سنی اتحاد کاؤنسل کے سربراہ آئندہ ہفتے سپیکر کو بازابتہ آگاہ کریں گے زرتاج گل قومی اسمبلی میں سنی اتحاد کاؤنسل کی پارلیمانی لیڈر نامزد آپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے سوشل میڈیا ایپ ایکس میں کہا ہے کہ زین خریشی اور احمد چٹھا ڈیپٹی پارلیمانی لیڈر ہوں گے بانی پی ٹی آئی نے ان عہدوں کے لیے نامزدگیاں کی ہیں سنی اتحاد کاؤنسل کے سربراہ آئندہ ہفتے سپیکر کو بازابتہ آگاہ کریں گے